اللہ کے فضل سے میرے بے شمار سونگ ہے جو میرے ملکہ ترمنا نو جہان جی نے گائے ہیں ان کے بعد جتنی گلوکاریں ہیں سب نے سب کو میں نے رکور کیا ہے اور بے شمار ایک وقت پہ میرا وہ چلے گھر در رکھتا نہیں ایک پل بھی تو نہیں تیریا یادانے یارو من رو رانا ایسے فلمی بے شمار دیرے ہیں اجی کل دے ہیں یاران کولوں توبہ لکھ کرو رواری شائر کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہاں جی جی پیارے ناظرین جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو کیمرے کے پیچھے کاسٹ کام کر رہی ہوتی ہے ان کو لوگ کم ہی جانتے ہیں بلکہ ساری جو کریڈٹ ہوتا ہے وہ اس ٹیم کو جاتا ہے جو کیمرے کے پیچھے کام کرتی ہے جیسے کہ ڈریکٹر، لائٹ مین، کیمرہ مین، میوزک ڈریکٹر، موسیقار، گلوکار، سنگر یہ سب کاسٹ جو ہے یہ کیمرے کے پیچھے کام کرتی ہے ایسے ہی ہمارے ساتھ پاکستان پنجابی فلم ڈسٹری کے بہت بڑے میوزک ڈریکٹر شفاق علی صاحب موجود ہیں اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ اللہ کا احسان سر آپ کو بڑی مشکل سے ہم نے ڈھونڈا ہے آپ کا بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے تو آج آپ کی مہربانی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا تو آپ میوزک کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ جو آج کا میوزک ہے اور جو پہلی فلموں کا میوزک جو ریلیز ہوتی تھی اور پہلی بہت زبردست میوزک ہوتا تھا لوگ خالی فلم نہیں تھے دیکھتے لوگ فلم کے ساتھ گانے کو بھی انجوائے کرتے تھے ایسی ہی ہے تو آج لوگ گانا کیوں بھگا دیتے ہیں اس کو ریورس کر دیتے ہیں یا بھگا دیتے ہیں فلم دیکھتے ہیں گانا نہیں دیکھتے وہ ایچلی بات یہ ہے کہ گانا گانا ہی ہے چاہے وہ پہلے دور کا ہو چاہے آپ کا ہو اچھی پویٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اچھی الفاظ آپ کو ملیں گے تو آپ اپنے فیملیز میں بیٹھ کے گانا سن سکتے ہیں اور کیونکہ یہ مندد کشی کا کام ہوتا ہے فلم میکنگ جو ہے یہ مندد کشی ہے آپ نے جو سین دکھانا چاہ رہے ہیں وہ جب تک اس کو آپ اس سے حساب سے اسپلین نہیں کریں گے وہ سین بھی کچھ نہیں ہوتا تو اسی طرح گانے ہیں بے شمار گیت ہیں ہمارے پہلے دور سے لے کے اب تک اللہ کے فرق سے اگر ایک وقت پہ میرا وہ چلا ہے گھرد رکتا نہیں ایک پل بھی تو نہیں تیریا یادانے یارو من رو رانا ایسے فلمی بے شمار گیت ہیں میرے لیٹر سونگ حال ہی میں جو چل رہے ہیں سن دو دار سولہ سے جان جان کہہ کے میری جان کڑے لینا ہے ایک وار دس وے تکی میں تو چانا ہے انہیں سیبولال نے گایا ہے اور میرے ساتھ اس گانے کا شیری جو لکھی ہے وہ غلام جانی گام نے لکھی ہے غیدر وان صاحب کے ساتھ میری ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کام کر کے اللہ کے فرد سے کام تو کر رہے ہیں کافی دیسے لیکن کسی سونج بوچ کے ساتھ آدمی جب ایک مین ہو جاتا ہے تو وہاں پہ کام کرنے کا مزید اور اضافہ ہو جاتا ہے اچھا ہمیں اپنی کچھ چند فلمیں بتائیں جن کے گانےوں نے مقبولیت حاصل کی جن جس فلم کے گانوں نے بہت زیادہ شورت حاصل کی ہاں جی وہ میری ابھی ایک پکچر نہیں لگی وہاں مولا اب بھی نہیں پرانے کوئی میں آپ کو سبی آپ نے ایک ویشن کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے فرد سے میرے بہت شمار سونگ ہے جو میرے ملکہ ترمنا نور جہان جی نے گائے ہیں ان کے بعد جتنی گلوکارے ہیں سب نے سب کو میں نے رکوڑ کیا ہے اور بہت شمار پکچروں میں گواہ ہے آجی وہ میری پکچر ہے مہر باچھا جی سو خان شان بابر علی مہمیوکریشی بھری پرویکشن بھری کارکسی اللہ کے فرد سے میری سپریٹ پکچر ہے مہر باچھا اس کے بعد اس کے سارا ملک سپریٹ ہے شیٹی بونی میں تبی بار نہیں تے میں مار گئیا تیری شکن چاہیا کر گئے تیہا تیہا شاہ نید در 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 آکے روان تے کر لہوان لڑی تیری دا پھل کو ملایا مور دے ہو دیا سامان پیر میں تشاہ ولی کر دے پلو پلی یہ اللہ نے مجھے بہت حضر دی سپریٹ پکچر ہوئی میری مہر باچھا اور اس کے بعد وہ میری دوسری پکچر آگئی چنگ مہر اس میں بھی میرا سارا مجھے گمک بھولی تو ہے پیار کر دے آ لنگی ساری رات میں اجے نہیں تیرا دل پریا راتی ہوئی یہ بہت تیری خون من نی نہیں تیری لے چھڑ میری باہ اڑیا اجے نہیں تیرا دل پریا یہ تھا اس کا سون اور اللہ نے بہت حضر دی مجھے اچھا آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں بھی بتائیں وہ بھی ایک بہت بڑے نام تھے فلم ڈسٹری کے ان کی بھی سینکڑوں فلم میں تھی اور کافی فلموں میں انہوں نے میوزک دیا میرے والد صاحب موسیقار مستقلی لجن موسیقار پاکستان کے صفحہ ہستی کے اور بہت ہی بہت ہی جتنا آدمی بولے اتنا کم ہے شرافت کے لحاظ سے بھی اور کام کے لحاظ سے بھی جتنا کام کیا اللہ کی فضل سے بہت اچھا کیا اور کم سے کم سارے چھ سات سو پیکچر کا مذک کیا انہوں نے لیکن وہ نائنٹی نائنٹی سینگر میں وہ قضائے ہم سے جدا ہو گئے تو کوشش تو ہے کہ یار جہاں پہ ہمارے والد صاحب نے کام کی ہے ساری زندگی عزت کے ساتھ کیونکہ جب ہمیں شوق پیدا ہوا تھا تو ہم نے یہی افعاد سونے تھے کہ یار یہ فائن آتا ہے یہ حرص کی سکر نہیں ہے یہ مقصود لوگوں کا کام ہے جو اس کو سمجھ کے چلیں گے انشاء اللہ تعالی راستہ اسی کو ملتا ہے ایسے گانے تو سب ہی ہوتے ہیں وہ میری پکچر سی پرنس ریمبو کی دوسری مووی تھی وہ اس میں بھی وہ ایک نیا پیٹن میں نے دیا تھا اس میں جب مثلا وہ سہبہ اسے کچھ کہتی ہے اپنے نانا ابو کو تو میرے بڑے پہ میں تب ہی کئے کاروں گی جب یہاں پہ مائکل آئے گا تو پہ یہ میرے ساتھ عبداللہ چلی صاحب نے یہ سونگ لکھا تھا کس ہے وہ وہ بنا وہ کیا کہتا ہے مائکل جیکسن تو وہ ایک نیا پیٹن میں نے دیا تھا علاقے فضل سے اس کے بعد کافی ڈیزائن لوگوں نے اس کو چوز کی ہے جیسے وہ تھا اور اور کیا کہتا ہے ہی وہ بڑے پیٹن میں نے 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 چھوز کی ہے چھوز کی ہے چھوز کی ہے وہ ایک چھوز کی ہے شہر کے دیا ہے جیسے وہ چھوز کی ہے فاروق شاد جو کہ میرے شاگرد ہیں اور اس موویز کے بعد اس نے ماشاءاللہ تین ساری تین سو پکچر میں کام کی ہے اچھا یہ جو سان کے لیرس سے ہوتے ہیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جی یہ شاعری تو آپ یہ شاعری بھی کرتے ہیں نہیں یہ تو وہ شاعروں کا کام ہوتا ہے ہاں جب کمپوزر کوئی دھنگ تیار کرتا ہے تو شاعر پاس نہ ہو تو وہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی ذہچہ لازمی بناتا ہے یعنی تین کو بندش کرنے کے لیے الفاروں کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی وقت کمپوزر خود بھی بہت بہت چیز سائی لکھ لیتے ہیں اور اپنی تین کو اپنے ایک سمیں بند کرتے ہیں پھر وہ جب شاعر آتے ہیں ان کو سچویشن بتائی جاتی ہے اب یہ سچویشن ہے ہماری یہ محول ہے اب آپ نے اس پر ورک کرنا ہے تو پھر ایسے سونگ کیار ہوتا ہے سر بہت شکریہ ایسی ایک بہت بڑے موسیقار لکھاری پڈیوسر ڈریکٹر ہمارے ساتھ مجود ہیں ہم ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں یہ ناظرین وہ لوگ ہیں میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو آف کیمرہ کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے فلم مقبولیت حاصل کرتی ہے خالی ایکٹر کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے لیکن ایکٹر کے علاوہ بھی کافی ساری ایسی کاسٹ ہوتی ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فلم بلندیوں تک جاتی ہے تو ان لوگوں کو دنیا کم ہی جانتی ہے آج ہم ان لوگوں سے ملاقات کریں گے اور آپ کی بھی ملاقات کروائیں گے جنہوں نے بہت بڑی بڑی ناور فلمیں بنائی بہت بڑے بڑے ناور سونگ بنائے اور بہت بڑی بڑی فلموں کو پالش کر کے عوام کے سامنے انٹریوز کیا اور آج وہ فلمیں آج بھی راج کر رہی ہیں جبکہ ان کے جو کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا میں مجود نہیں لیکن وہ فلمیں آج بھی راج کر رہی ہیں تو ان لوگوں سے ہم ملاقات کروائیں گے جن لوگوں نے کام کیے ہیں وہ میری ایک پنجابی تھی اس میں ایک شیر تھا کہ یاروں من رونا نا آیا سا میں جامن لگی چھڑ چلے ہیں وہاں یادہ باقی تارہ جی پر جامن لگی یہ اس کی اس کا مخراہ تھا تو پھر اس نے آخر میں یہ کہا ہے کہ یارہ دی میں فلوچ میرا ذکر قدید آجا ہوئے ذکر ہوتے ہیں جو لوگ چلے جاتے ہیں نا ان کی یادے رہ جاتی ہیں لیکن شیر نے یہ کل بند کی تھی کہ یارہ دی میں فلوچ میرا ذکر قدید آجا ہوئے تانو قسم دے مولا دی نا بینہ سوگ منامن لگی یارو 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 من رونا نا آیا سا میں جامن لگی از کل دے ہیں یارہ کولوں کیا کہا میں نے از کل دے ہیں یارہ کولوں توبہ لکھ کروڑ واری شائر کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا ہاں جی از کل دے ہیں یارہ کولوں توبہ لکھ کروڑ واری اوے یار یارہ دا لوگ پینے نا اپنی پیار سو بھو جامن لگی یارو من رونا نا آیا سا میں جامن لگی یہ میری پنجابی گلوکار آسف جاوید اللہ کری کے رحمت کرے کیونکہ بہت اچھے ہمارے پاکستان کے ماہر ناز گلوکار تھے اور میں نے ان کو زمانہ موویز میں میری فلم تھی زمانہ جس کہڑا کرتے محمد جوید فاضل صاحب تو میرے ایک سون تھا وہ ٹیٹر سون تھا وہ میں نے آسف جوید اور میڈم ملکہ ترمان نو جہانسی سے وہ میں نے کیا تھا وہ تھا تیری یا میں تیری زمانے نو کمانے یادیں رہ جاتی ہیں یہ میرا دوستہ ناصر علی ناصر اللہ غریقے رحمت کرے اسے فوت ہوئے پانچ چھ سال ہو گئے ہیں لیکن کام زندہ ہوتا ہے بندہ مر جاتا ہے فن کبھی نہیں مرتا فن زندہ رہتا ہے تو اس نے یہ کہا تھا تیری یا میں تیری زمانے نو کمانو تیتھو وقت جے میں ہوں ماشاء اللہ نا رہا تیرا وان میں تیرا زمانے نو کمانو یہ سور ہیں زندگی کے لیٹر سونگ جو میرے چاہ رہے ہیں سونوی دے تو رولا میں نو سونوی دے سپلے جان جان لے جان جان ہائے جان جان بہت شکریہ سارے ماشاء اللہ آپ کی آواز اور آپ کے کام اگر جو بندہ اپنے کام کے ساتھ انصاف کرتا ہے اس کا نام دنیا میں مقبولیت حاصل کرتا ہے جو بندہ اپنے کام کے ساتھ انصاف نہیں کرتا چاہے وہ کسی بھی انڈسٹری کا ہو کسی بھی شعبے کا ہو جو بندہ اپنے کام کے ساتھ انصاف نہیں کرتا اس کا نام بھی دنیا یاد نہیں رکھتی